اس وقت جو بیچینی پاکستان میں نظر آ رہی ہے آپ کو اس میں صدارنے کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت کو فوری طور کی اوپر کیا شارٹ ٹرم اور پھر بیڈ ٹرم یا لانگ ٹرم تو ان کا منڈیٹ نہیں ہے امیجیٹلی ان کو کیا سیپس لینے چاہیے بہت بہت شکریہ میرے خال میں آپ نے بہت ہی کمپریہنسف جو حالات اور واقعات اور اکنومک کنڈیشنز ہیں وہ ڈسکرائب کی ہیں اور جیسے آپ نے میں بتایا ہے کہ کافی خراب تھے صورتحال جو جب پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی اس وقت کافی اس سے پہلی گورنمنٹ میں بھی خرابی ہوئی تھی اس کے بعد اور زیادہ کافی خرابی ہوئی تھی اور اب یہ جو کیٹیکر گورنمنٹ ہے اس میں اور تیزی کے ساتھ جو ہے حالانکہ گورنمنٹ کے جانے سے پہلے آئی ایم ایف ایگریمنٹ بھی ہو گیا آپ کو یاد ہوگا تو اس سے مارکٹس بہتر ہوئی تھی اور یہ لگ رہا تھا کہ شاید کچھ ہماری سٹیبلیٹی ہو جائے گی جو آخری ایک دو چند دنوں میں جو جون کے انڈ میں آئی ٹھیک اٹھائیس جون کو آٹھائیس جون کو جو سٹینڈ بائی اگریمنٹ ہوا تھا تو بعد رسل یہ ہے کہ دو تین وجوہات ہیں جو ہماری صورتحال ہے ظاہر ہے اس وقت پاکستان ایک سال سے theoretically ہم کہہ سکتے ہیں کہ default نہیں کیا لیکن ہم ڈی فیکٹو ہر لحاظ سے default میں ہیں کیونکہ جو انویسٹرز ہیں ہم کو dividend کی پیمنٹس نہیں ہو رہی airlines کو پیمنٹس نہیں ہو رہی import کرنے کے لیے dollars نہیں دی جا رہے حالانکہ یہ IMF نے condition لگائی کہ آپ imports کو ذرا کچھ کھولیں آپ کو یاد ہوگا کہ کیونکہ ہمارے پاس ڈالرز نہیں ہیں اور default کو avoid کرنے کے لیے تقریباً ایک سال سے پچھلی حکومت میں imports پہ informal restrictions تو اس وجہ سے imported چیزیں جو ہیں بہت مہنگی ہوتی نہیں اور artificially کچھ عرصے کئی مہینے تک جو روپی ڈالر parity جو ہے وہ maintain رہتی تھی اس لیے کہ ڈالر کی officially demand جو ہے ہونے نہیں دی جاتی تھی تو اب کیونکہ ہوا یہ ہے کہ جب IMF agreement ہو گیا شروع میں تو تھوڑی سی stabilization ہوئی اور اس سے ہمیں 1.2 billion ڈالرز مہم سے ملے اور کچھ اور بھی شاید پیسے ملے ہمارے تھوڑے سے reserves بھی بہتر ہوئے لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا کہ جیسے ہی ہم نے تھوڑی سی imports کھولی تو جولائے میں 800 million ڈالرز سے زیادہ کا ہمارا current account خسارہ ہو گیا جبکہ اس سے پچھلے چار مہینے میں ہم current account تھوڑا سا surplus میں آگے تھے کیونکہ artificially ہم نے imports کو restrict کیا ہوا تھا تو اس وجہ سے آپ یہ دیکھیں اگر اس طرح سے current account deficit ہوتا ہے تو پھر تو آپ کا immediately IMF کے ہوتے ہی default ہو سکتا ہے تو یہ تو panic ہو گیا ہے اور ڈالر جو ہے وہ بالکل ہی دستیاب نہیں ہے 305 جو ہے وہ تو مطلب 300 interbank یا formal جو market ہے اس میں open market میں ہے لیکن اس میں ہے نہیں available جو جو آپ کی informal market ہے اس میں تو تین سو 35 تین سو چالیس تک اور اگر larger quantities میں آپ کو چاہیے تو تین سو پچاس تک بھی available نہیں ہے تو یہ ظاہر ہے سب کو پتا تھا اور سارے investors کو پتا ہے کہ پاکستان کے پاس جو اس سال میں ہمیں payments کرنی ہے کوئی 20-25 billion ڈالر کے قریب جو ہے اس طرح کے ہمارے پاس کوئی resources نہیں ہیں کوئی reserves نہیں ہیں تو یہ ایک بہت بڑی وجہ جو ہے وہ یہی ہے کہ روپی continuously depreciate ہو رہا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ جب ہی آپ کے پاس interim government ہوتی ہے تو ایک تو لوگ ظاہر ہے ایک اس طرح کے اپنے لحاظ سے جو selection کی پچھلی government نے اور opposition نے کچھ اس میں اچھے لوگ بھی ہیں لیکن ظاہر ہے ان کو بھی پتا نہیں تھا کہ وہ minister بن ان کو یہ نہیں پتا کہ کتے عرصے تک ہیں اور لوگوں کو بھی یہ نہیں پتا کہ election ہوتے ہیں کب ہوتے ہیں تو جب آپ کی ایک تو آپ کی economic uncertainty ویسے ہی ہے economic situation کافی grim ہے اس کے ساتھ پھر اگر political uncertainty بھی ہو اور acid decision makers بیٹھے ہو جن کے تو کوئی accountability نہ ہو تو پھر یہ interim